بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت کا یہ جز حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے قابط اللہ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے اس پتھر کی یادگار کے اردگرد کی جگہ کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خاص کرنے کا حکم ہے وَاتَّخِذُوا تم بنا لو وَاتَّخِذُوا تم بنا لو تم پکڑ لو وَاتَّخِذُوا تم بنا لو مِن مِن کا مطلب وہ تیسے مقامِ عبراہیم مقامِ عبراہیم مقام کہتے ہیں جگہ کو عبراہیم علیہ السلام کا مقام اس سے مراد وہ پتھر ہے جس سے استعمال کرتے ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین کو اس پر رکھتے ہوئے قابط اللہ کی تعمیر فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عبراہیم مقامِ عبراہیم کو بنا لو مقامِ عبراہیم کو تم سب بنا لو مُسَلَّا 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 سے مراد ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہونے والا جائے نماز ہے اس جائے نماز کو مُسَلَّا بھی بولا جاتا ہے اور ایسی مسجدیں جہاں جمعت المبارک کے لیے باقاعدہ طور پہ عام افراد کو پرمشن نہیں ہو بلکہ خاص افراد نے صرف اپنی جگہ کو نماز کے لیے متعین کیا ہو اس جگہ کے لیے بھی مُسَلَّا بولا جاتا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جس پتھر مبارک پر اپنے قدمین شریفین رکھے اللہ رب العزت نے اس پتھر کے گرد و پیش کی جگہ کو مُسَلَّا کہا کہ اسے نماز کے قائم کرنے کی جگہ بنا لیا جائے یہی وجہ ہے کہ تمام مُعتمیرین عمرہ ادا کرنے والے افراد لازمی طور پہ دو رکعت نماز واجب عمرہ ادا کرتے ہیں جو مقامِ عبراہیم کے قرب میں ادا کی جاتی ہے تاہم بہت زیادہ رش اور ازدہام کی وجہ سے مطاف میں کسی مقام پر جگہ مل جانے سے ادا کیے ہوئے دو رکعت واجب یوں ہی مقبول ہوں گے جیسے مقامِ عبراہیم پر دو رکعت ادا کی گئی اس حکم میں جہاں مقامِ عبراہیم کو جائے نماز بنا لینے کا حکم ہے وہاں اللہ رب العزت کے ایک مبارک بندے نبی اور رسول کے پاؤں کو چھونے والی جگہ کا مرتبہ اور مقام واضح ہے اندازہ لگائیے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی سردار یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے قدمین شریفین سے لگے ہوئے مقامات کا عالم اللہ پاک کے ہاں کیا ہوگا ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے ماں بین جتنی جگہ ہے وہ جنت ہے یاد رکھئے حضراتِ انبیاء علیہ السلام اور ان کی غلامی کے سبب سے خاص صحابہ اور خاص اہلِ بیتِ کرام اور اولیاءِ کرام اللہ رب العزت کے ساتھ خاص نسبت کے سبب سے جس جس مقام پر ہوں وہ ان کی برکات کی وجہ سے جگہ مکرم اور بابرکت ہو جائے کرتی ہے آج کا سبب مکمل ہوا